شیخ الہن اکادمی احمدہو و نسلی اعلیٰ رسول کریم اما بعد تمام تعریفیں خدا وحد اولا شریک کے لئے جس نے اپنے نیک بندے کے بارے میں کچھ لکھنے اور بیان کرنے کی توفیق غرضہ فرمائے اور شکر گزار ہمیں عراقین شیخ الہن کمیٹی کا اکیڈمی کے عراقین کا جنہوں نے مجھے اس تقریب کے لائف سمجھا مگر نہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل نسیم سختیری مہربانی میرے موضوع کے بارے میں میرے عزیز نے بھی بتایا آپ کو برے صغیر کے زومائے سیاست اور علماء وقت میں شیخ الہن کا مقام و مرتبہ اس موضوع کے دو اجزاء تھے نمبر ایک حضرت شیخ الہن کی شخصیت اور خدمات نمبر دو یہ کہ علماء وقت اور زومائے سیاست میں ان کی کمپیرنٹی سٹیڈی تو چونکہ اکثر شرکا حضرت شیخ الہن کی شخصیت اور خدمات کے بارے میں اپنی تحقیق اور مطالعے کے مطابق اظہار خیال فرما رہے ہیں اور فرمائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحصیل حاصل کے مترادف ہوگا میں اپنے مقالقہ دوسرا حصہ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں امید ہے آپ سبر و سکون سے سمات فرمائیں گے حضرت شیخ الہن کا عرصہ حیات اٹھارہ سو اکیاون تا انیس سو بیس تقریبا سات عشروں پر محیط ہے اس دور میں ہندوستان پر انگریزی اقتدار کا سورج نصف نہار پر تھا ملی بیداری قومی آزادی اور تعلیمی و معاشرتی فلحہ کے لیے متعدد جماعتیں اور ادارے مصروف کار تھے ہر میدان میں وقت کے عظیم رجال کار ملت کی قیادت و سیادت کا فریضہ و خوبی انجام دے رہے تھے صورت واقعی یہ تھی کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے اس کے باوجود حقیقت یہ کہ ہر شخص اپنی جگہ بہت خوب اور اہم ہونے کے باوجود شیخ الہند کے ہمپلہ و ہمسر نہ تھا مگر وہ بات کہاں جو تمہاری بات میں ہے حضرت شیخ الہند کے اصلاف و خلاف اور ہم آسر علماء و زوماء کے بارے میں سرسری جائزہ لیا جائے تو بزرگان دین اور رہنوائیان ملت کی ایک طویل فیرس نظر آتی ہے جن کی جملہ خدمات کے تناظر میں شیخ الہند کے مقام و مرتبے کا تعیون کرنا کار آسا نہیں کہ سفینہ چاہیے اس بحر بیکران کے لئے مختصرا یہ کہ اصلاف میں نمائی ترین شخصیات سید الطائفہ حاجیم داد اللہ مہاجر مکی فقیع الامت مولانا رشید احمد گنگوہی اور اساتح از اکرام خصوصا قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوکر احمد اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں حضرت شیخ الہند اپنے استاذ مربی حضرت نانوٹوی کا پرتو تھے کہ ان کی شخصیت تو خود پر تاری کر لیا تھا اور ایسے کہ استاذ و شاگیر جگ جاند و قالی ہو کر رہ گئے تھے لہٰذا مطیب فرمان شاگیر کی باب میں شفیق و مہربان استاذ کی رائے کی بجائے قطب عالم حضرت حاجیم داد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ سے رجوع کرتے ہیں ارشاد فرمایا مولوی قاسم نے تمہیں مولوی ہی نہیں بنایا بلکہ فقیر بھی بنا دیا ہے ارشاد مزید مولوی محمود کو کم نہ سمجھو یہ اپنے زمانے کا شیخ ہوگا حضرت گنگوی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ مولوی محمود حسن علم کا کٹھلا ہے اسلاف کے بعد ہم حصر رہنمائیان ملت پر نظر ڈالتے ہیں شاہ عبد الرحیم رائے پوری ایسے عارف باللہ اور علماء کبار شیخ الہند کی تحریک آیان و انصار تھے نواب مقار الملک مشتاق حسین کا سن پیدائش اٹھارہ سو گیارہ اور محسن الملک نواب مہد علی خان کا اٹھارہ سو سنتیس ہے دونوں حضرات عمر میں آپ سے بڑے تھے لیکن آپ کے علم و فضل کے گرویدہ اور فکر و نظر کے دلدادہ تھے دجلِ علوم علامہ شبلی نومانی عمر میں چھ سال چھوٹے ہیں کہ ان کا سن پیدائش اٹھارہ سو ستاون ہے آپ کے بارے میں ہمیشہ رتم اللسان رہے اور ان کے نام بر شاگر علامہ سید سلیمان ندوی اور مولانا مسعود علی ندوی بھی آپ کی محبت کا دم بھرتے تھے حضراتِ گرامی سید صاحب نے حضرت کی اسارتِ مالتے کے موقع پر اپنے احساسات نظر بندان اسلام کے علمان سے رقم کیے جو مہنامہ معارف آزم گھڑ کی مارچ انیس سو انیس کی اشاعت کی زینت بنے اس کا ایک حصہ ملحظہ کیجئے امام اللہ سے شیخ الہند مولانا محمود حسن اور ان کے رفاقائے کرام ہمارے دوسرے نظر بندوں کے مقابلے میں مختلف حیثیتوں سے ترجیح پہلو رکھتے ہیں لیکن ان کے اس شرف اور امتیاز کا کوئی حریف نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنی نظر بندی کا آغاز اس سرزمین اور اس آبادی سے کیا جس کے ایک گوشے میں اسلام کا سب سے پہلا نظر بند شاب عبی طالی میں تین برس محصول رہا اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ مولانا کو جس طرح اپنے دیگر آمال میں سنت نبی کے کامل اتباع کا ذوق و شوق تھا اللہ تعالی نے اس آخری عمل میں بھی عصوہ محمدی کا شرف ان کو عطا فرمایا حاضرین اکرام اس پیرانہ سالی میں وطن سے ہزاروں کوز دور جس سبات قدم اور رسوخ عظم کے ساتھ وہ اس سنگلاغ زمین کو تہہ کر رہے ہیں وہ گزشتہ آئی امہ کرام کے اہد ماضی کی یاد زندہ کر رہا ہے ایمان و تلقین صبر و شکر تسلیم و رضا کا وہی نظارہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں جو تاریخ کی دوروین ہم کو کبھی مکہ کے غاروں کبھی بغداد و دمشق کے قید خانوں میں اور کبھی بلخ و حرات نیشہ پور کے زندانوں میں دکھاتی ہے تلقین و ایمہ نشر علم اور اشاعت حدیث کا جو فرق ادارالعلوم دیوبند کے حجروں میں انجام دیتے تھے وہ مالٹہ کے دو ہزار دو سو انیس کی کوٹھڑی منجام پا رہا ہے شاعر مشرق کارکٹر علامہ اقبال اور صاحب ترد شاعر و عدیب مولانا زفر علی خان دونوں کا سن پیدائش اٹھارہ سو تیہتر ہے دونوں شخصیات اپنے میدان میں اپنی مثال آپ تھی مولانا زفر علی خان تو علماء دیوبند کے میید و مدھا خان تھے اور دالوں دیوبند کے بارے میں ان کی شہرہ فاق نظ زبان زد عام ہیں لیکن علامہ مرہوم بھی اپنے خاص علمی ذوق کے باوست علماء کے قدردان تھے اور حضرت شیخ الہند کے شاگر علامہ انور شاہ کشمیری کے حلقہ ارادت میں شامل تھے اور علامہ مرہوم اور انور شاہ کشمیری رحم اللہ کا جو تعلق تھا اور ختم ربوت کے بارے میں جو ان کی خدمات تھی ان کے بارے مولانا اللہ و عشاء صاحب تشریف رکھتے ہیں وہ ان کا خاص موضوع ہے اور سکر شیخ الہند کے امین امیر شریعت سے عطاللہ شاہ بخاری کو پیر کہہ کر مخاطب کرتے تھے انتہائی عقیدت اور سرشاری کے عالم میں شاجی سے قرآن سنتے اور روتے رہتے امیر شریعت نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا بابو لوگو قرآن پڑھا کرو اگر سید احمد شہید اور شاید مہیر شہید کی طرح نہ سئی کہ اقبال کی طرح ہی پڑھو کہ جب وہ سنے قرآن کو پڑھا دانش فرنگ پر حلہ بول دیا افسوس کہ اقبال کو انگریز نے سمجھا نہ اس کی قوم میں انگریز سمجھتا تو تختے دارک پر لٹکا دیتا قوم سمجھتی تو غلامی کا جوہ اتارنے میدان عمل میں کو جاتی حضرت شیخ الہن کی بصیرت کا اندازہ کریں کہ انگریزی غلامی سے مکمل آزادی کے جد و جہد اس وقت شروع کی جب ہندوستان کی سیاسی مندر نامے میں محیب سنناٹا تاری تھا تو انگریز جیسی جماعت محض آئینی حقوق کی جد و جہد تک محدود تھی لیکن حضرت شیخ الہن کے افکار کی روشنی میں مکمل آزادی کا حصول اپنا مقصد بنانا پڑا آل انڈیا مسلم لیگ نے انیس سو چالیس میں آزاد مملکت کو اپنے منشور کا حصہ بنایا اور بالآخر انیس سو سنتالیس میں ہندوستان کی آزادی سے شیخ الہن کے مشن کی تکمیل ہوئی اس موقع پر اجازت دیجئے کہ حضرت شیخ الہن کی بصیرت کے بارے میں مولانا محمد بری جہور کا قول پیش کروں انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت شیخ الہن ایسے بلند مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے اظہان و خیالات بھی وہاں تک نہیں پہنچے دوسری جگہ کچھ یوں فرمایا کہ ان کا ذہن ہماری سوچ سے پچاس سال آگے ہے ہم نے جو طرز فغان کی ہے قفص میں ایجاد ہم نے جو طرز فغان کی ہے قفص میں ایجاد فیض گلشن میں وہی طرز بایاں ٹھہری ہے مہنداز کرمچند گاندی ہندوستان کی سیاست محصہ لینے کے لیے انیس سو چودہ میں آئے اس سے بہت پہلے حضرت شیخ الہن میدان کارزار میں موجود تھے حضرت کی بمبئی آمد پر انیس سو بیس میں گاندی نے مولانا عبدالواری سرنگی محلی کے ہمراہ شیخ الہن سے ملقات کر کے قومی سیاست کی حکمت عملی ترطیب دی تھی جس کے برگوبار بتدری سمر آور ہوتر چرے گئے ممتاز ماہر تعلیم اور علیگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ساہر زازہ آفتاب ححمد خان کا سن پیدائش اٹھارہ سو سٹھ سٹھ ہے اور عقیم عجمل خان کا انیس سو اٹھارہ سو اٹھ سٹھ دونوں حضرات شیخ الہن سے عمر میں سولہ سترہ سال چھوٹے مگر علم و حکمت کے آفتاب و مہتاب تھے اور حضرت کے گرویدہ و جانسار ڈاکٹر زاکر حسین جو جامل ملیہ کے چانسلر اور بعد میں جمہوریہ بھارت کے صدر منتخب ہوئے حضرت شیخ الہن کے سپاس گزار تھے علی گرڑ میں جامعہ کی اس اساس تقریب میں جہاں حضرت شیخ الہن زوف کی وجہنا پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں گوئے ہوتے ہیں صاحبوں یاد رہے کہ وہ در حقیقت جس دیوار کا سہارہ لیے بیٹھے ہیں وہ خالی اینڈ پتھر کی دیوار نہ تھی وہ ایمان محکم اور اس ایمان کے نتیجے میں یعنی عظیم الشان ملی ماضی کی دیوار تھی وہ صرف ان نوجوانوں کو مخاتم نہ فرما رہے تھے جو ان کے سامنے تھے ان کا روح سخن قوم کی آنے والی ساری نصروں کی طرف تھا ان حضرات کے تعاون و کاوش سے ہی شیخ الہند نے دشت و چمندار کے فاصل ختم کرنے کے لیے لالا گل کی فراہمی کا بندوبست کیا تھا حکیم محمد عجمال خان اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری تو حضرت کے قائم کردہ نظارت المعارف القرآنیہ کے مہینوں نگران رہے ہیں حضرت شیخ الہند کے سفر حجاز اور اسارت مالت کے بعد دور علارت کی ذمہ داری اور تیمار داری ڈاکٹر انصاری صاحب کی ذمہ تھی جسے انہوں نے کوئی قصر نہ چھوڑی محمد علی جنہ کا سن پیدائش اٹھارت و چھیتر ہے وہ عمر میں شیخ الہند سے پچیس سال چھوٹے ہیں اور ہندوستان کے اس سیاست کے مبتلے اس سیاست پر بہت بعد میں نمدار ہوئے لیکن اپنی خداعزات صلاحیت کی بنا پر بہت جلد ایک مقام اور اہمیت حاصل کر گئے ان کی برائرات شیخ الہند سے معاملت نہ رہی لیکن ان کی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے جذبات و احساس حضرت کی رہلت پر تازیتی پیغام سے بازے کی ہیں آل انڈیا مسلم لیگ حضرت شیخ الہند مولانا محمود و سن کی وفات احسرت آیات پر اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتی ہے جن کی بے غردانہ خدمت اسلامی ملکی قربانیوں نے تمام قوم میں ان کو ہر دل عزیز بنا دیا تھا تاریخ اسلام کے نازک ترین مقت میں آپ کا بے خوفر صاف صاف اسلامی شریعت کا اظہار آپ کا مالتہ کی دو دراز اسیری جو مذہب کے لیے ہوئی تھی آپ کا صبر و استقلال مصیبت برداشت کرنا آپ کی مخلصہ آنا اور منکسیرانہ زندگی مسلمان آنے ہند کے لیے ایک بیش بہا دراست ہے ڈاکٹر انساری مرہوم نے آل انڈیا مسئولی کے خطوے سجارت پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا آپ اہد حاضر کے سب سے بڑے محدث اور اس وعے پیغمبری کے عالم بہعمل ہیں امام الہند مولانا بلکالام آزاد حضرت شیخ الہند کے فکر و نظر کے مناد ہی نہیں بلکہ انہی خطوط پر ہندوستان کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے مسلسل سرگر میں عمل رہے ان کی خدمات کے ہاتھا کرنا کارے دارت ہے جمعیت علمہ ہند کے سالان اجلاب سے سوم منغید لاہور نومبر انیس سو اکیس میں اپنے رہبر و رہنمہ کے بارے میں یوں اظہار خیال فرماتے ہیں حضرات مولانا مرہوم ہندوستان کے گزشتہ دور علماء کی آخری یادگار تھے ان کی زندگی اس اہد حرمان و فقدان میں علماء حق کے اصاف و خسائل کا بہترین نمونہ تھی ان کا آخری زمانہ جن عامال حقہ میں بسر ہوا وہ علماء ہند کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہیں گے ستر برس کی عمر میں جب ان کا قد ان کے دل کی طرح اللہ کے آگے جھک چکا تھا این جوار حرم میں گرفتار کیے گئے اور کامل تین سال تک جزیرہ مالٹا میں نظر بند رہے یہ سزا انہیں صرف اس لئے برداشت کرنا پڑی کہ اسلام و ملت اسلام کی تباہی و بربادی پر ان کا خدا پرس دل صبر نہ کر سکا اور انہوں نے آدائے حق کی مرضات و احوا کی تسلیم و اطاعت سے مردانہ وار انکار کر دیا تھا مولانا محمد علی جہور حاجی صاحب ترنگزئی اور خان عبدالغفار خان شیخ الہند کے دست حق پرس پر بیعت جہاد کرنے والوں میں شامل تھے جبکہ سید تفیل منگلوری اور مولانا مہین الدین عجمیری بھی حضرت کے ارادت زندوں میں نمائیت پنجاب کے معروف بزرگ اور خان قائد سیال شریف کے سجادہ نشین مولانا خاجم حمد زیاددین تحریک موالات میں حضرت شیخ الہند کے ام نواہ ہو کر حصول آزادی کے لیے میدان عمل میں آگئے تھے جب تیرہ سو انتالیس ہجری میں سیال شریف کے عرص کے موقع پر مریدین و موت کے دین کے مجمع میں تحریری بیان پڑھتے ہوں گویا ہوتے ہیں میں اپنے حلق اثر کے لوگوں کو جتانے کی ضرور سمجھتا ہوں کہ میں جمعیت علماء ہند کے فتوے ترک موالات کی حرف بحرف تصدیق کرتا ہوں اور اس پر کاربند ہوں اور آشناوں کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہوں تیرے طریقت پیر جماعت علی شاہ اور خانقائش شرق پور کے سجادہ نشین حضرت میاں شیر محمد رحم اللہ بھی حضرت شیخ الہند سے عقیدت و محبت کے رشتے میں منسلک تھے ان کے کئی واقعات اس پر شاہد ہیں تفصیل کا محل نہیں فسہ کوتا حضرت شیخ الہند کے بزرگوں اور ہم اثر علماء کرام و زومہ ملت میں کوئی ایک بھی ان کا برائرات مخالف و معاند نہ تھا اگرچہ چند نفوس اپنی طبی خاصیت اور دیگر عوامل کی بنا پر ان کی تحریک میں شامل نہ تھے لیکن ان کے اخلاص و عمل سے کسی کو مفر نہ تھا ان کے شاگرد و خلاف کے ایک طویل فہرستے جس میں ایک سے بڑھ کر ایک گنجینے گوھر شامل ہے ہندوستان میں برائرات شاگردوں کی تعداد ایک ہزار سے متجاویز لیکن بین الاقوامی سطح پر بلباس تعداد پچیز ہزار سے بھی زائد ہو جاتی ہے تحریک کے ہم نواز شرکہ اور جانیساروں کے علاوہ خصوصی نمائش شاگردوں کے نام ہیں پرچی آگے یہ برائر ناموں کو میں چھوڑتا ہوں تو آخری سطر اس کہکشان کا ہر ستارہ رجد و ہدایت اور جہد و عمل کا استعارہ چراغ سے چراغ جلتا رہا یوں اکناف عالم میں دینی تعلیم مقدار کے حیاء اور اقامت کی تحریکیں مسلسل جاری و ساری ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ بہا گروہ کے ساغر وفا مستند سلام امام و رسانید ہر کجاہ حسن آپ کا بہت بہت شکریہ